آپ نے رباسِ بسری پہنا آئے ہیں رہ گئی یہ بات کہ حبیب کو پہلے کا نہیں پتا یہ تمہاری بھول ہے میرے نبی فرماتے ہیں کنتو نبی جمب آدم و بین الروح والجسد میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے درمیانی منازل کو تیفرما رہے تھے خاتب الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناکا بالحق بشینا و نذیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ انتہائی عزت و تکریم کے لئے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ نے ارشاد فرمایا من صل علیہ خمسین مرتن فی کل یوم سوافحتہو یوم القیامہ فرمایا جو بندہ ہر روز کی دنیات پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑے گا میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اس پچاس مرتبہ درود پاک پڑنے والے وظیفے پر عمل فرمائیے اور اگر پڑھتے پڑھتے لطف آ جائے تو جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے عزیزان ایرامی قدر جو آیت طیبہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اس میں خلاق عالم نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ خوشخبریاں سنانے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر علامہ مفتی احمد یارخہ نعیمی رحمت اللہ تعالی آپ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یعنی میلات کو بیان کر رہی ہے کہا وہ کیسے اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو کہا اللہ کا بھیجنا اور حضور کا آنا یہی میلات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جلوہ گری فرمائی دنیا میں ظہور فرمایا آپ نے تو اسی کو میلات کہا جاتا ہے میلات عربی زبان کا لفظ ہے معنی ہوتا ہے پیدا ہونا آقا کریم علیہ السلام جب لباس بشری پہن کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اس کو میلات مصطفیٰ کہتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق حق کے ساتھ بشیرم و نظیرہ فرمایا کہ خوش خبریاں سنانے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر یہاں پر مفتی صاحب کہتے ہیں صرف سادہ حضور کی آمد کا ذکر نہیں کیا بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا مقصد بھی بھیان کر دیا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور آپ کو خوش خبریاں سنانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر بھی ہے اور ذات میں مقصد آمد اس کو بھی بھیان کر دیا گیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں جتنے آباب بیٹھے ہیں آج ہم ایسے نہیں بیٹھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو کائنات کو برکات مویسر آئیں ان میں سے کوئی کترے ہمیں بھی ملے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی واضح سے نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا تھا مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور دیگر بہت سارے آئیمہ حدیث نے اس کو لکا میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ تو انہیں میرا کلمہ پڑھا ہے مجھ پر ایمان لائے ہو تمہیں مبارک ہو ایک مرتبہ اور فرمایا جو تمہارے اور میرے بعد میں آئیں گے اور کلمہ پڑھیں گے اور ہم سے ٹوٹ کے محبت کریں گے فرمایا انہیں مبارک ہو سات مرتبہ آپ ایسے نہیں بیٹھے ہیں آخر دنوں میں کچھ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار محبت عشق سرور جس کی وجہ سے آپ ہم بیٹھے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی پہلے ہی اس چیز سے پردہ ہٹا دیا تھا کہ اگر میرے صحابہ تم نے ایمان قبول کیا ہے تو تمہیں مبارک ہو ایک مرتبہ اور ان کے لئے وہی مبارک ہماری ساتوں سے بڑھ کے ہے یہ بھی یاد رکھ لیں اور ہمارے لئے یہ کہا گیا یہ جتنے قیامت کا کہیں گے اور ایمان قبول کریں گے اور سچی عاشق ہوں گے ان کے لئے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں مبارک ہو سات مرتبہ ٹھیک ہے کہتا ہے نا یہ یہاں سے علماء نے عقد فرمایا ہے یہ محموب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان دیمان ہیں جنہوں نے نہ حضور کو دیکھا نہ نزول وحی کو دیکھا نہ جعبہ کو دیکھا نہ آپ کے کمالات کو دیکھا نہ شمائل کو نہ فضائل کو نہ خسائل کو دیکھا پر مانتے ہیں اور سر کٹانے کے لئے تیار ہیں تو میرے آقا ان کے لئے فرما رہے ہیں تمہیں مبارک ہو سات مرتبہ دیکھا بھی کچھ نہیں اور عشق کرتے ہو تو ایسے ہی ہم بیٹھے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انعیت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جب یہ بات ہوئی نا کہ وہ اتنی محبت کریں گے تو آقا کریم علیہ السلام سے یہ بھی پوچھا گیا تھا لگے آقا یہ بات بھی بتا دوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سات مرتبہ مبارک بات کے مستحق ہیں ان کی کوئی خاص نشانی بھی ہے تاکہ پتا چل جائے کہ وہ لوگ کون ہیں نشانی میرے حبیب نے بیان فرمائی اور یہ صحاہ میں بات موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں سے جو مجھ سے کامل محبت کریں گے ان کی نشانی یہ ہے وہ اپنے رب سے یہ کہیں گے دعا کریں گے تمنا کریں گے باری تعالیٰ میری جان بھی لے لے مال بھی لے لے اولاد بھی لے لے بس ایک مرتبہ مصطفیٰ کا دیدار کروا دے یہ ان کی نشانی ہوگی اب یہ نشانی اگر پائی جاتی ہے تو صرف آشکانِ مصطفیٰ علیہ سنت میں پائی جاتی ہے یہ بات بلکل واضح ہے اس لیے میں بھی واضح کر کے کہہ رہا ہوں باقی جتنا مال ہے آپ کو پتہ ہے اس میں کھوٹ ملا ہوا ہے اگر آپ کو کھرا سونا ملے گا تو وہ اہلِ سنت کی دکان سے ملے گا یہ بلکل اس میں کوئی نوزری رائے نہیں ہے اگر کوئی سن سکتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں سن سکتا تو ٹین سنی کوئی نہیں اور یہ خریبات میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں میں نے کوئی دو نمبر ہی نہیں کیا تو دوستانی مکرم اس واسطے جتنے آپ اہلِ سنت آشکانِ مصطفیٰ ہیں آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کے اندر یہ نشانی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اسی واسطے آپ یہاں آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی حوالہ سے سجی ہوئی اس محفے میں تشریف فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا اَرُسَلْنَاكَ بے شرط ہم نے بھیجا ہے آپ کو مفتی آمد یار خانہ میں نے بڑی پیاری بات لکھی فرمایا جب بھیجا جاتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے بھیجنے والا تو یہاں بھیجنے والا تو رب ہے اور دوسرا جس کو بھیجا جائے اور وہ ہے ہمارے حبیب فرمایا بیچ میں ایک لطیف نکتہ بھی ہے اور وہ کیا ہے فرمایا بھیجا اسے جاتا ہے جو کہیں ہوتا ہے یہ بات بڑی سوچنے والی ہے بھیجا اسے جاتا ہے جو کہیں ہوتا ہے دیکھیں ایک تھوڑا سا بات سمجھ لیں آپ اگرات آقا کریم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں لیکن میں نے وہاں لفظ دستیبال کیا تھا کہ لباسِ بچڑی پہن کے آئے ولادت کی ہم بھی قائل ہیں لیکن یہ کوئی من سمجھے کہ حضور کو پہلے کی کسی بات کی خبر نہیں ہے نہیں آپ کی تخلیف بصورتِ نورِ مصطفیٰ سب سے پہلے ہو گئی اور یہ ساری کائنات آپ کے سامنے بنی اور اللہ نے ہر چیز کا علم اپنے عبید کو عطا فرمایا یہ بات یاد رکھ لیں آپ سمجھا رہی ہے مڈی بات کی آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے اور جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ علم بھی دیتا ہے شعور بھی دیتا ہے فہم بھی دیتا ہے ادراک بھی دیتا ہے اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں تھا آیا ہے اب اگلی بات کرے گا آج آپ نے اسیار چھپائے کہ سب ان صاحب آ کے تقریر کرے گے جس کا مطلب ہے کہیں تھا تو آیا ہوں اور جہاں تھا تو وہاں کوئی فہم شعور ادراک نام کی بھی چیز تھی تب ہی تو آپ نے کہا کہ یہ آگیا میں سبق سنا سکتا ہے تب ہی تو میں آیا ہوں ایسے بات ہے نا تو اگر آج جی میں جمنا ہوں دا تو محض جمنا ہوں دا محض پیدا ہونا ہوتا تو پھر میں آپ کو کچھ نہیں سنا سکتا تھا تو آقا کریم علیہ السلام کی بلادت کو دے کے کوئی نیے نہ سمجھے کہ محض پیدا ہوئے نا نا آپ نے لباس بشری پہنا آئے ہیں رہ گئی یہ بات کہ حبیب کو پہلے کا نہیں پتا یہ تمہاری بھول ہے میرے نبی فرماتے ہیں کنتو نبی جمب آدم بین الروح والجسد میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے درمیانی منازل کو تحفرما رہے تھے اب آپ سمجھا رہے ہیں آپ سب ہی حضرات کو ایسے آپ تو بہت سیریس انزاز میں بیٹھے ہیں ایسے سبحان اللہ فرمائے نا جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں پرانسیٹوں والے صوفی صاحب ہی در دیکھیں میری طرف ایسے سبحان اللہ بھی فرمائے بلاد آباز کے ساتھ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی اقدس ہے اس آیت تو یہ باقی اندر لہذا اس بات کو سمجھ رہے کی کوشش کی جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے یعنی اس میں بلادت مراد لے رہا ہوں دنیا میں جلوہ گئی اس سے پہلے بھی جانتے تھے کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور اس کے بعد بھی میرے حبیب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اب آپ سمجھ رہے ہیں بیٹھے بیٹھ گئے میرے چانچ میں نراض نہ ہوں بیٹھے بیٹھے بیٹھ گئے ہیں آپ حضرات گرامی قبر حضرات یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیہ کیوں سے